موی سرو ہوتی ہے اور ہم ایک سمندری جہاج کو دیکھتے ہیں جو کی ٹاپو سے کچھ دوری پر آ کر رک جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاج میں سے ایک چھوٹی ناؤ نکل کر ٹاپو تک آتی ہے جس میں کی چار لوگ سوار ہوتے ہیں اس میں سے ایک آدمی جو جہاج کا کپتان ہے اور ایک آدمی جو کی ویگینک ہے اور باقی دو آدمی ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں ٹاپو پر آ کر وہ ساری لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں جاتے ہیں اور جب کپتان گھر کی حالت دیکھتا ہے تو ویگینک سے کہتا ہے کہ مجھے یہ جگہ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ہمیں یہاں سے جلدی واپس چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی سرکسہ میری جمعیداری ہے تب جواب میں ویگینک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری پروا کرتے ہیں مگر میں پیچھے نہیں ہڑنے والا اب یہ سننے کے بعد کپتان ویگینک کا سارا سامان گھر کے اندر رکھوا دیتا ہے پھر وہ دونوں گھر سے کچھ دوری پر ایک لائٹ ہاؤس کو دیکھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اب لائٹ ہاؤس سے پہلے ان لوگوں کو وہاں پر ایک میٹے پانی کا فاؤنٹین ملتا ہے اور اس فاؤنٹین کے پتروں پر گرنور کر کے کچھ لکاوا ہوتا ہے جسے پڑھ کر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سائی دشٹاپو پر گرنور نام کا آدمی بھی رہتا ہوگا پھر وہ سب لوگ لائٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس چاروں طرف سے نوکلی لکڑیوں کے سپیک سے گھراوا ہے جس کے بعد وہ دونوں لوگ لائٹ ہاؤس کے اندر جاتے ہیں اور اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی گیری نیند میں سویا ہوا ہے اور اب انہیں لگتا ہے کہ یہی سائی دشٹاپو پر گرنور ہے جو کہ لائٹ ہاؤس کو چلاتا ہے اب کپتان اسے جگہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ موسم ویباگ سے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر موسم ویگینک ایلڈور کو لینے آئے ہیں اور ان کی جگہ اب دوسرے موسم ویگینک کام کرنے والے ہیں اب جواب میں وہ آدمی کپتان سے کہتا ہے کہ ایلڈور موسم ویگینک کو میں نے لمبے سمجھ سے نہیں دیکھا ہے وہ لا پتا ہے اور وہ آدمی بار بار اب کپتان اور نئے موسم ویگینک سے تمباکو مانگتا ہے اب دمبا کو نئے ملنے پر گرنر گصہ ہو جاتا ہے اور وہ کپتان کو ایلڈور کے بارے میں اور کوئی بھی جانکاری نہیں دیتا ہے اب یہ سب ہونے کے بعد کپتان نئے موسم ویگینی کا سامان گھر میں سیٹ کروا کر وہاں سے واپس تلا جاتا ہے اب رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینر کے بعد ویگینی گھر میں پڑی پورنی ڈائیری کو پڑھتا ہے جو کی پہلے والے ویگینی کی پرسنل ڈائیری ہے وہ ڈائیری میں دیکھتا ہے کہ اس میں ڈیر ساری عجیب و گریب پینٹنگز بنی ہوئی ہے اور ڈائیری کے آخری پیج پر لائٹ ہاؤس بناوا ہے جس کے بار عجیب سے جیووں کو کھڑا دکھایا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر اس ویگینی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور پھر وہ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ویگینی اڈتا ہے اور موسم کی جانکاری کو اکٹا کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے علاقے میں جو بھی اپنے پاس اپکرن ہے وہ سارے لگا دیتا ہے اور اسی طرح اس کا پہلا دن تو بہت ہی نورمل طریقے سے کٹ جاتا ہے پھر رات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویگینی کے گھر کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے اب دستک ہوتے ہی ویگینی دڑ جاتا ہے اور ڈڑتے ہوئے دروازے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا دروازے پر تم ہو گرنر مگر اب باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آتی ہے اور جب ویگینی نیچے دیکھتا ہے تو اس کے دروازے کے نیچے سے ایک ہاتھ اندر آرہا ہوتا ہے جو کی دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں ہے اب ویگینی اس ہاتھ کو اپنے پیروں سے کچل دیتا ہے اور تب وہ محسوس کرتا ہے کہ بار جو بھی ہے وہ اس دروازے کو توڑنے کی کوسس کر رہا ہے پھر ویگینی کے گھر کے تے کھانے میں جاتا ہے اور اسے اندر سے بند کرنے کے بعد ایک چھیت سے بار کے اور دیکھتا ہے تب ویگینی کو چھیت کے مدد سے ایک مچھلی جیسی آنکھ دکھتی ہے اور اب ویگینی اسے اپنے کھنجر سے پھوڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ جیو چلاتا ہوا گھر سے باگ جاتا ہے اب ویگینی کی پوری رات اسی ڈر سے گجر جاتی ہے اور صبح ویگینی تے کھانے سے بار نکلتا ہے اور اپنے گھر کے پھرس پر دیکھتا ہے کہ وہاں عجیب سے رنگ کا خون گروا ہے پھر ویگینی گھر سے بار نکلتا ہے اور ریت پر دیکھتا ہے کہ وہاں دوسرے قسم کے پنجیوں کے بھی نیسان موجود ہے نیسان کو دیکھ کر اسے انداجہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ خطرے میں ہیں جس کے بعد وہ جلدی سے لائٹ ہاؤس کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے اندر گھسنے کی کوسس کرتا ہے مگر گیٹ اندر سے بند ہوتا ہے جس کے بعد ویگینی چلاتوے گرنر سے کہتا ہے کہ مجھے اندر آنے دو مگر گرنر ویسے سے یہ کہیں تو ویگینی کی بلکل بھی نہیں سنتا ہے اور وہ اوپر والا گیٹ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے اب کیونکہ ویگینی کی اپنی جان خطرے میں ہے اس لئے وہ اپنے بچانے کا انتجام بھی خود دی کرتا ہے اب وہ بھی اپنے گھر کو لائٹ ہاؤس کی طرح چاروں طرف سے نکلے سپیک سے گیٹ دیتا ہے اور درواجی کے بعد ڈیر ساری لکڑیا اکٹا کر کے اس پر جلنے والا تیل چھٹک دیتا ہے اب رات ہونے پر وہ جیو واپس آ جاتے ہیں اور اس بار وہ بہت ساری سنکھیا میں ہوتے ہیں پہلے تو ویگینی کو ان سبی کریچر پر گولیا چلاتا ہے لیکن ان جیووں کی سنکھیا بہت ہی زیادہ تھی اس لئے وہ لکڑیوں پر آگ لگا دیتا ہے اب اس آگ کو دیکھ کر وہ سارے کریچر وہاں سے باگ جاتے ہیں مگر اب آگ پورے گھر میں لگ جاتی ہے اور تب ویگینی کسی طرح اپنی جان بچا کر گھر سے بار نکلتا ہے اور ایک جگہ جا کر چھپ جاتا ہے اب صوبے ہونے پر ویگینی کسی طرح دیکھتا ہے کہ اس کا گھر پوری ترکی سے جل چکا ہے اور جس میں اب وہ بلکل بھی نہیں رہ سکتا ہے جس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب اسے گرنر کو بندی بنانا پڑے گا تاکہ وہ لائٹ ہاؤس میں رہ سکیں اور جب گرنر میٹے پانی کے فاؤنٹین پر آتا ہے تو ویگینی کسی طرح اسے گن پوائنٹ پر رکھنے کی کوسیز کرتا ہے مگر تب ہی اس پر ایک کرچر آ کر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد ویگینی کو اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن گرنر آ کر اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری پالتو ہے تب ویسے سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے نہیں ماروں گا مگر تمہیں مجھے لائٹ ہاؤس میں رہنے دینا ہوگا اور بدلے میں میں تمہیں کھانا دوں گا جو بھی میں اپنے ساتھ لیا ہوں اب کھانے والی بات سن کر گرنر اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے مان جاتا ہے اور جس کے بعد دونوں مل کر ویگینی کا سارا کھانا گھر سے نکال کر لائٹ ہاؤس میں سپ کر دیتے ہیں لائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد ویگینی اس کریچر کو دیکھ کر بار بار سوچتا ہے کہ آخر یہ کونسا کریچر ہے جو کی دکھنے میں کچھ کچھ انسان جیسا ہی ہے مگر سموندری کریچر ہونے کے قارن اس کا سریر تھنڈا اور چپ چپا ہے اب گرنر نے اس کا نام این ایریس رکھا ہے اور ویگینی دیکھتا ہے کہ ہر روز گرنر اس کریچر کا سوچن کرتا ہے اور اسے مارتا ہے مگر پھر بھی وہ کریچر لائٹ ہاؤس کو چھوڑ کر زیادہ دور نہیں جاتی ہے اور ہر روز رات کو گرنر ایسے تیار ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی جنگ پر جارہا ہے پوچھنے پر گرنر ویگینی کو بتاتا ہے کہ کچھ اپتوں کے بعد وہ سارے کریچر بہت ساری سنگچہ میں یہاں پر آتے ہیں اور لائٹ ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں ویگینی پوچھتا ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو تم جارہ کے ساتھ واپس کیوں نہیں گئے تب گرنر کہتا ہے کہ اب وہ میری دنیا نہیں ہے یہاں دیکھو میں یہاں کا بادسہ ہوں میں اپنی مرجی سے یہاں پر کھاتا پتا اور رہتا ہوں تب ویگینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہی پر رہو مگر میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا جب بھی مجھے کوئی بھی جاج اسے ٹاپو کے کنارے پر دکھے گی تب گرنر بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جاج نہیں آتا ہے کیونکہ یہ کوئی کمرشیل روٹ نہیں ہے تب ویسے سے یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا سرکار لائٹ ہاؤس وہیں پر بناتی ہے جہاں پر جاجوں کی آواجہی بہت زیادہ ہو جواب میں گرنر کہتا ہے کہ سرکار ان انجان جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس بناتی ہے جہاں پر ان کے پیسے زیادہ بچیں اب اس بات کو سن کر ویگینک بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اب رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرنر لائٹ ہاؤس جلا کر لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اے نیریش لائٹ ہاؤس کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تب ہی کچھ پلو بعد ڈیڑھ سارے کریچر لائٹ ہاؤس پر حملہ کر دیتے ہیں اور گرنر انہیں چون چون کر مارنے لگتا ہے گرنر اس ویگینک کو بھی گولیاں چلانے کے لئے کہتا ہے تب ویگینک یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بیوس ہو جاتا ہے اور جب صبح ہونے پر اسے ہوس آتا ہے تو گولیاں نہ چلانے کے وجہ سے گرنر اس پر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے باہر پانی لانے کے لئے بیش دیتا ہے اب ویگینک باہر جا کر پانی بھر کے لاتا ہے اور تب وہ دیکھتا ہے کہ گرنر اینریس کے ساتھ جسمانی سمبند بنا رہا ہے اور یہ دیکھر ویگینک کو بہت عجیب لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کچھ دن بیٹنے کے بعد ایک رات وہ کریچر واپس آتے ہیں اور اس دن گرنر ویگینک کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے لڑنے کے لیے بالکنے کے بار چھوڑ دیتا ہے اور گیٹ کو اندر سے بند کر لیتا ہے اب صبح ہونے پر گرنر گیٹ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویگینک ابھی بھی جندہ ہے اور اس نے پوری رات کریچر کے ساتھ لڑتے ہوئے بیتائی ہے جس کا مطلب صاحب تھا کہ اب ویگینک بھی لڑائی کرنے میں سخصم ہے اور اس طرح وہ دونوں کئی مہینے ان کریچر کے ساتھ لڑتے ہوئے بیتاتے ہیں اب ویگینک بھی تھوڑا تھوڑا گرنر جیسا بننے لگ جاتا ہے پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آدمی مل کر سترنج گھیل رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ویگینک گرنر کو اینیریس کے ایولیسن کے بارے میں کافی خاص باتیں اسے بتاتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی کے رونے سے وہ کریچر یہاں پر آ جاتے ہیں اب یہ سنتے ہیں گرنر ویگینک کی طرف گولی چلا دیتا ہے اور ویگینک پچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کریچر ہوتا ہے پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اندیرہ ہو چکا ہے اور وہ سب لائٹ آوس کو چالو کرنا بھول گئے جس کے بعد وہ جلدی سے جا کر لائٹ آوس کو اون کرتے ہیں کیونکہ تیج روزنی ان کریچر کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتی ہے پھر وہ دونوں مل کر بہت سارے کریچر کو مارتے ہیں مگر اس بار اندیرہ ہونے کے کارن وہاں پر بہت ہی زیادہ سنکھا میں کریچر اکٹا ہو چکے تھے جس کارن اب لڑتے لڑتے گرنر بھی جکمی ہو جاتا ہے پھر ویگینک اور گرنر لائٹ آوس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور صبح تک وہیں پر چھوپے رہتے ہیں اب صبح ہونے پر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور پتلی رات ہوئے نقصان کو واپس ٹھیک کرتے ہیں یا ویگینک کہتا ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم اسے اب نہیں جیل پائیں گے کیونکہ ہمارا راسن ختم ہو گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ادھیک ہتیار بھی نہیں بچے ہیں پھر کچھ دن ایسے ہی چلتا ہے اور ایک دن ویگینی کو ٹاپو سے کچھ دوری پر ایک جاج دکھتا ہے جسے دیکھر ویگینی کے لائٹ آس میں سے فلیر گن نکالتا ہے تاکہ انہیں سنکیت دے سکے کہ ان لوگوں کو مدد چاہیے مگر گرنر اسے پکڑ دیتا ہے اور اسے سنکیت نہیں بھیجنے دیتا کیونکہ اب وہ ٹاپو چھوڑ کر وہاں سے نہیں جانا چاہتا کیونکہ اگر جاج یہاں پر آئی تو سب ہی کو یہاں پر ہو ری چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے گا اب کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہریس اور اس ویگینی کے بیچ کافی اچھی بونڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ ویگینی کو ایک ٹوٹے ہوئے ناو تک لے جاتی ہے جسے دیکھر ویگینی کو لگتا ہے کہ اگر وہ ناو کی مرمت کر لیتا ہے تو وہ یہاں سے نکل سکتا ہے وہ یہ بات جا کر گرنر کو بتاتا ہے مگر گرنر کہتا ہے کہ مجھے اس ناو کے بارے میں معلوم ہے مگر اس میں جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس میں گئے تو بیچ سمندر میں ہی ڈوب کر مر جائیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہریس اور ویگینی کے بیچ کی نجدیک یا گرنر نوٹیس کر لیتا ہے اور جس کے بعد وہ ویگینی کو ایک لٹے روں کے ٹوٹے ہوئے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس جات سے بہت سارے ڈائنمائٹس نکالنے ہیں مگر اس کا اصل پلان اس ویگینی کو ڈوبا کر مارنا ہوتا ہے اب پہلے تو ویگینی گوتا لگا کر کئی سارے ڈائنمائٹس کے باکس کو گرنر تک پہنچ چاہتا ہے مگر آخری میں جب اسے اوپر کھینچنے کی باری ہوتی ہے تب گرنر ایسا نہیں کرتا ہے اب جس کے بعد ویگینی کو لوے کا پورا سوٹ کھول کر تھنڈے پانے میں تیڑتے ہوئے بار آنا پڑتا ہے اب ڈائنمائٹس ملنے کے بعد وہ دونوں سارے ڈائنمائٹس کو لائٹ ہاؤس کے چاروں ترب بچھا دیتے ہیں تاکہ اگلی بار جب بھی کریچر آئے تو وہ آسانی سے بچ پائیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار کئی مہنوں تک وہ کریچر نہیں آتے ہیں پھر ایک دن گرنر گوسے میں آ کر اینریس کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جور جور سے رو کر انہیں بولاؤ اب مار کی وجہ سے اینریس جور سے رونے لگتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے کریچر آ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک جور دار لڑی ہوتی ہے اور جب آخری میں گرنر ڈائنمائٹس کو بلش کرتا ہے تو چاروں ترب بس لاسیں ہی لاسے ہوتی ہے اب صبح ہونے پر وہ دونوں لوگ جک میں کریچر کو ڈونڈڈونڈ کر مارتے ہیں پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویگینک سام کو ٹاپو کے کنارے ہوتا ہے تو وہاں پر کریچر کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور پھر پیچھے سے وہاں پر این ایریس بھی بہت سارے کریچر کے ساتھ آ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور اب ویگینک بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے بیچ لڑائی بند ہو جائیں مگر تب ہی گرنر لائٹ آوس پر سے بندوق سے نسانہ لگا کر اس کریچر کے بچے کو مار دیتا ہے جس کے بعد ویگینک کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ لائٹ آوس میں جا کر گرنر سے لڑنے لگتا ہے مگر اس لڑائی میں گرنر ویگینک کو ہرا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ویگینک کہتا ہے کہ ایلڈور تم کوئی ہتیاری نہیں ہو اور دوستو یہاں پر راج کھلتا ہے کہ گرنر اصل میں وہی ویگینک ہے جو موجودہ ویسے سگی سے پہلے یہاں پر آئے تھا اب یہاں ایلڈور اپنی حرکتوں سے سرمیدہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ان کریچر کو سونپ دیتا ہے اور جس کے بعد وہ سب کریچر مل کر ایلڈور کو جان سے مار دیتے ہیں کیونکہ ایلڈور نے ان کریچر کے ساتھیوں کو بہت ہی بوری طریقے سے مارا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویگینک کے بارہ مہینے پورے ہو گئے ہیں اور پھر سے یہاں ایک نئے ویگینک کو بیج دیا جاتا ہے جو کہ اب وہ اگلے مہینوں تک یہاں پر اکلے رہ کر کام کرے گا اور دوستو یہاں پر بھی ہم سیم ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا بارہ مہینے پہلے ہوا تھا پورا نئے ویگینک بتاتا ہے کہ وہ گرنر ہے اور پہلے کا ویگینک کسی کان مر گیا جو کہ پتلے سال یہاں پر آیا تھا اور دوستو اسی سین کے ساتھ موی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سکریہ